ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چکن افغانی کی ریسپی جو کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے ہم بینہ کاجوب ادام کے بنائیں گے ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا اور اس کا زائقہ تو ایک دم زبردست ہوگا اور آپ ہوتیل اور ریسٹورینٹ جانا بھول جائیں گے جب آپ اس طریقے سے چکن افغانی بنائیں گے تو بہت ہی مزا آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی ایک دم لا جواب ہوگا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس ریسپی کو آپ نے خود بنایا ہے تو چلیے دیر کس بات کی ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں چکن افغانی ریسپی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کلوگرام چکن کا استعمال کیا ہے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ہمیں واش کر لینا ہے اور اس کو تین چار پانی سے ہم نیبو اور نمک ڈال کر اچھی طریقے سے دھولیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور اس کو میرینٹ کرنے کے لئے میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیسپون نمک ٹیسٹ کے مطابق اور ایک بڑے سائز کے نیبو ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور میرینٹ ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی طریقے سے یہ گل جاتا ہے اس میں ہم نمک ڈال کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے نہیں ڈال کر دیں گے ایک ٹیسپون نمک domination کا پنیز souزہ میں نے ایک طریقے سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے مکس کر لیں گے ڈال کر دنے کے بعد اٹھے گھنٹے کے لئے گھنٹu آپ چاہے تو گلیپس فین کے بھی مکس کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ہاتھوں سے ہی اچھی طریقے سے مکس کیا ہے میں نے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیا تھا اور اس طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ اچھی طریقے سے چاروں طرف کوٹ ہو جائے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کوٹ ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے مہرینیٹ ہو جائے جب تک ہمارا چکر مہرینیٹ ہو رہا ہے ہمیں پیسٹ بنانا ہے تو ہم نے یہاں پر چار پانچ ہرے مرچ لیا ہے اور دو بڑی سائج کے پیاج کو کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں ایک دم اسموود پیس لینا ہے تو اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس کو نکالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن میں اور یہ سارے ہم پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم ڈال دیں گے ایک کپ کے قریب فریش دہی کا استعمال کریں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے کسوری میدھی اور ایک ٹی سپون ڈالیں گرم مسالہ پاورڈر اور اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر اور ایک ٹی سپون جیرہ پاورڈر تو میں نے جیرہ پاورڈر کو بھون کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور دو بڑے سائج چمچے کے برابر ہم اس میں ڈال دیں گے کریم اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں ملا لینا ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے فریش کریم کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے آپ چاہے تو دودھ کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے کریم کا استعمال کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تو میں نے ٹوٹل ایک کپ کریم کا استعمال کیا ہے وہ میں دکھانا بھول گئی تھی اور اس کو اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کو ہاتھوں سے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تو اس ریسپی کو بنانے میں زیادہ مسالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس ہلکے فل کے مسالوں سے ہم یہ ریسپی بنا کے تیار کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے قریب دھن پاڑر اسے مکس کر لینا ہے مکس کر کے تھوڑے دیر کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ سیٹ ہو جائے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا تھا اور اس میں ہمیں ایک ایک پیس چکن کے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے فرائی کر لینا ہے تو ہمیں اس میں گریوی نہیں ڈالنا ہے گریوی کو ہم بچا لیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کو میں نے بچا لیا ہے اور ایک ایک پیس میں نے سارے چکن کے اس میں ڈال دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ تک ٹچ نہیں کریں گے جب ایک سائٹ کا اچھی طریقے سے کلر آ جائے گا اس کے سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے ایک سائٹ کا ہم نے اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لیا ہے اور دوسرے سائٹ کا بھی ہمیں اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے اس کے سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے مرک میں ایک مرک میں تک بہت اچھا پانچ منٹ تک فرائے کر لیں گے تو ٹوٹل اس کو فرائے کرنے میں سا سے آٹھ منٹ لگیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے تاکہ اس میں کلر آ جائے تو اس کو ایک پلیٹ میں ہمیں نکال دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اس پوائنٹ میں آپ چاہیں تو اس میں اس موک کا فلیور بھی دے سکتے ہیں یا پھر اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک اچھا کلر آگیا ہے اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اگر اس پوائنٹ میں آپ کے پاس کوئی لائو لیبل ہو تو آپ اس میں اس موکہ فلیور بھی دے سکتے ہیں تو چلیئے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیتے ہیں تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک برطن رکھ لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے بٹر اور بٹر اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا اس میں جو میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا گریوی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر کچھ میں نے کھڑے مسالے لیے ہیں اس کو ہمیں کوٹ لینا ہے اور کوٹ کر اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے چار سے پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے تاکہ اس میں ایک مزیدار خوشبو آنے لگے اس کو ہائی فلیم پر ہم چار سے پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ اس میں ایک اُبال آ جائے اور ہماری گریوی اچھی طریقے سے پک جائے تو اس کو میں نے ہائی پلیم پر چار سے پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے پکا لیا ہے تاکہ اس میں ایک مزیدار خوشبو بھی آنے لگے اور ایک اچھا ٹیسٹ بھی آئے تو اس طریقے سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے جب گریوی اچھی طریقے سے پک جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے جو چکن کو میں نے فرائے کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اگر اس پوائنٹ پر آپ اس میں گریوی بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دودھ ڈال کے گریوی کو بڑھا سکتے ہیں اور ڈھک کے 10 سے 15 منٹ تک اس کو پکا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا چکن افغانی بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو چلیے سرب کرتے ہیں بہت شاندار یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہیں تو امید کرتے ہوں کہ یہ چکن افغانی کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیکھیں آپ نے یہ دلیسیس ریسپی کو کس طریقے سے بنایا ہے مجھے آپ کی کمینڈ کا انتظار رہتا ہے تو اس آسان سی ریسپی کو آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اس کو آپ چاول سے پلاو سے یا پھر نان سے روٹی سے کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ بن کے یہ تیار ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں میشہ کی طرح ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھی اپنا خیال رکھی اللہ حافظ